اسلام علیکم آج ہم بات کریں گے ٹاپ تھری بیسٹ انویسمنٹ ان بحریہ ٹاؤن کراچی جی ہاں میں نے پہلے بھی ریکمنٹ کیا تھا اور آج بھی ریکمنٹ کروں گا کہ اس وقت مارکٹ میں بہتری کی طرف جو ہے وہ کامزن ہے اور ٹاپ تھری انویسمنٹ میں سب سے پہلے میں ریکمنٹ کروں گا گرانڈ فورڈ کے شورومز جی ہاں مین جینہ ایونیو، میڈوے کمرشل، لیبرٹی کمرشل ایک سیکٹرا مین جینہ ایونیو پہ جو ریڈی ٹو موو کمرشلز ہیں ان میں گرانڈ فورڈ کے شورومز میں آپ انویسمنٹ کیجئے اس میں کچھ شورومز ایسے ہیں جو ریڈی ٹو موو ہیں یعنی کہ بلکل تیار ہیں جنہیں لے کر ویڈین ففٹین ڈیز آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اور کچھ کمرشل شورومز ایسے ہیں جو کہ نیئر ٹو فنشنگ ہیں جس لائک جی ایر ایس ٹاور میں جو ہے گرانڈ فورڈ پہ تین شورومز ایویلیبل ہیں جو کہ ریڈی ٹو موو ہے اور انشاءاللہ رحمان تیس سون دو ہزار تیس کو اس کا پوزیشن ملنے جا رہا ہے آن گرانڈ ریڈی ٹو موو شورومز لینے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ ایک چیز آن گرانڈ لیتے ہیں تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ کو مناسب قیمت پہ وہ چیز مل جائے گی سیکنڈ ون is that within 3 منت جو ہے آپ اسے لے کر رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس وقت اے سائیڈ پہ ایک آن گرانڈ شوروم گرانڈ پلس یعنی کے بیسمنٹ کے ساتھ اپروکسیمیٹلی اویلیبلیٹی آ رہی ہے جس کا مہانہ کرایا اپروکسیمیٹلی چار سے ساڑھے چار لاکھ روپے آپ ارن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ دوسری آپشن جو ہے وہ بلٹ اپ پروپرٹی ہے بلٹ اپ پروپرٹی میں میں ریکمینٹ کرتا ہوں کہ آن گرانڈ ویلاز جو کہ 100% کمپلیٹ ہیں بہریہ ٹاؤن نے جو بنا کے سیل آؤٹ کی ہیں اور اپارٹمنٹس یعنی کے ویلاز میں آپ قائد ویلہ میں انویسمنٹ کر سکتے ہیں اکبال ویلہ پریسنٹ 10 پریسنٹ 11 پریسنٹ 27 پریسنٹ 35 پریسنٹ 51 یعنی کے بہریہ پیرڈائز ویلہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بہریہ ٹاؤن میں اس وقت جو آن گرانڈ پروپرٹی وہ ٹکٹوں کی طرح بکتی ہے یعنی کہ اگر آپ کے باس ایک اچھی پروپرٹی ہے تو آپ اسے آسانی کے ساتھ رینٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں اور ایدن فیوچر آپ پروفیٹ ٹیکنگ بھی کر سکتے ہیں جی ہاں اس وقت مارکٹ میں بہت کم پیسوں میں آپ کو اچھی چیز مل جاتی ہے تو میری سیکنڈ اکمٹیشن ٹاپ انویسمنٹ میں جو ہے وہ آن گرانڈ جو ہے وہ بلاز ہیں اسی طرح ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ٹری بیڈ اپارٹمنٹ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جو کہ بہریہ اپارٹمنٹ کے نام سے مشہور بھی ہیں اور یہاں پہ آر لیڈی آر لارج نمبر آف پیپلز یہاں پہ ایز آر رینٹل یہاں پہ رہ رہے ہیں تو اس طرح ایک تو اس کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کا ایسٹ جو ہے وقت کے ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہوتا ہے سیکنڈ بیڈ اپارٹمنٹ اگر آپ کوئی ٹو بیڈ اپارٹمنٹ خریدتے ہیں ٹری بیڈ یا فور بیڈ اپارٹمنٹ خریدتے ہیں تو آج جو ریٹ ہیں وہ اس وقت پچھلے دس سال کی میریمم لیول پہل ہے یعنی کہ دو ہزار تیرہ میں جب بہریہ ٹاؤن نے ٹو بیڈ اپارٹمنٹ لانچ کیا تھا اس کے بعد اس کی جو پرائسز ہیں وہ بہت تیزی سے ایمپلیمنٹ ہوئی تھی ایمپرویمنٹ ہوئی تھی باٹ اس وقت مارکٹ میں ایک اچھے نومنل لیول پہ یعنی کہ صرف ٹو بیڈ اپارٹمنٹ جو ہے وہ آپ کو میریمم سیونٹی تو نائنٹی لیک کے دن میں مل جاتا ہے جسے لے کر آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں آنگرون پاپرٹی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا ایک تو ایسٹ بڑھ رہا ہوتا ہے سیکنڈ ون از ڈیٹ آپ اپنی پاپرٹی کو مناسب پیسوں میں رینٹ آؤٹ کر کے ان شیپ آف پروفٹ یعنی کہ آپ رینٹ لے سکتے ہیں تھرڈ بان ایس ڈیٹ جو ہے وہ کمرشل یا ریزیڈنشل آنگرون پلوٹ ہے جی ہاں ٹاپ انویسمنٹ میں ہمارا جو تری یعنی کہ بیجن ہے وہ یعنی کہ ریزیڈنشل اور کمرشل پلوٹس ہیں جی ہاں یعنی کہ کمرشل پلوٹس میں آپ مین جنیوری میں فائیف انڈر سکری آرٹس کا جو کمرشل پلوٹ ہے اس کے علاوہ میڈوے کمرشل لیورٹی کمرشل یہ پلوٹ آپ خریدیں اس وقت اپنے بہت مناسب قیمت پر جو ہے یہ پلوٹ آپ کو مل جاتے ہیں ڈیفنیٹلی اس وقت مارکیٹ میں بائیرز کی جو ہے اتعداد بہت زیادہ ہے اور ہر بائیر کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو کم سے کم پیسوں میں اچھا پلوٹ ملے تو آپ کمرشل پلوٹ میں انمیسمنٹ کریں اس کے دو فائدہ ہیں پہلا فائدہ یہ کہ آپ کمرشل پلوٹ اگر ان دیز ڈیز خریدتے ہیں اور اسے لے کر ان فیچر اگر آپ کنسٹرکشن کرتے ہیں تو آپ کی کاسٹ آف کنسٹرکشن وقت کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے تو اگر آپ کا پلوٹ جو ہے وہ مارکیٹ میں کم پیسے میں آپ خریدیں گے اور کاسٹ مناسب رکھیں گے تو کل کو اس پلوٹ کو بلٹ اپ کر کے آپ کو سولڈ اوٹ کرنا آسان ہوگا اسی طرح ریزیڈنشل پلوٹ میں وہ پلوٹ جو کہ آن گرونڈ ہے جنہیں اگر آپ آج خریدتے ہیں تو خریدنے کے بعد آپ اپنا گھر بھی بنا سکتے ہیں یا اگر آپ گھر نہیں بنانا چاہتے تو آفٹر سکس مال یا کمینگ من ایئر آپ اسے سولڈ اوٹ کر کے اچھا خاصا پیسہ کما سکتے ہیں فرسٹ او فال آن گرونڈ شورومز سیکنڈ رنیز آن گرونڈ بلڈ اپ پروپرٹی جس لائک بلاس مزید تفصیلات کے لیے نیچے دیئے گے نمبرز پر آپ تک کر سکتے ہیں تینکیو